ایک مرتبہ آئے ایک صحابی نبی کے دربار میں آئے اگر کیا بولے اے اللہ کی نبی میرا پڑوسی میں جا تکلیف دے رہا ہے بہت تکلیف دے رہا ہے میں کیا کروں پریشان ہو گیا اللہ کی نبی کی حدیث ہے بخاری کی تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری شرارتوں سے تمہارا پڑوسی محفوظ نہ رہے اگر ہم اپنی زبان سے اپنی حرکتوں سے ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف دے رہی ہیں تو ہم مومن نہیں ہیں ہمارے کامل ایمان کی دلیل اللہ کی نبی کیا بتا ہے تمہارے پڑوس تمہاری شرارت سے محفوظ رہا نہ بولے لیکن ہمارے پڑوس ہمارے سے محفوظ نہیں ہے اتنا تکلیف دے تی ہمیں ہمارے گھر میں ڈی جے بستے رہتی ہیں گانے بستے رہتی ہیں ٹی وی کے ویلوم اتنا زیادہ رکھ لیتی ہیں پڑوسیوں کو نیند آرہی نہیں آرہی کیا بھی خیال نہیں ہمارے گھر کا کچھرا جھاڑ کو پڑوسیوں کے آنگان میں پھیکنے کا پڑوسیوں کے اوپر زبردستی چلانے کا میرے بھائیو وہ صحابی آ کر کہتے ہیں اے اللہ کی نبی میرے پڑوسی مجھے بہت تنگ کر رہا ہے میں میرے پڑوسی کے حرکتوں سے شرارتوں سے بڑا تنگ آ گیا ہوں اے اللہ کی نبی میں کیا کروں آپ بتائیے نبی علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا آپ نے پڑوسی کے سلام کیا کر دوڑا دیا لیے میری اس لنے آج بیٹھ ہی سا اللہ ہارت کرنے کے لئے آج رہا ہے ربا سا معلوم ہے رہا ہے تو کلیب دے رہا ہونے کون انہیں اچھے فلاں اللہ ہسے غارت کرے ہیں اللہ ہسے برباد کرے ہیں سنے آسالہ سبھی بددواہ کر رہا آیا بولیا بابا مافی منگ تو آ بابا آور اکبر اللہ اللہ بولتا نہیں افکاتا نہیں آبھی اللہ کواستے آبھی معاف کر چھوڑ بھائی کیا آبھی کرے ہیں مافی منگ کو گھر میں بلالے گیا آج کے بعد تجھے افکاتا نہیں تجھے اللہ اللہ کہتا نہیں آبھی پہلے آبھی گا میرے بھائیو پڑوسیوں کے بارے میں اسلام میں اتنا احکام نازل ہو کر ہے جبرائیل علیہ السلام اللہ کی جانب سے جو وہی لائے کرتے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو خوف ہوتا تھا کہ پڑوسیوں کے متعلق اللہ تعالی ہمارے پراپٹی میں جس طرح ایک بیٹے کا حصہ ہوتا ہے بیٹی کا حصہ ہوتا ہے بیوی کا حصہ ہوتا ہے اللہ پڑوسیوں کا بھی حصہ اللہ اس میں مقرر کر دے گا اتنا بڑا حق ہے ہمارا ہمارے پڑوسیوں کے اوپر اور ہمارا پڑوسیوں کا ہمپر چاہے ہندو رہندے کافر رہندے کون تو بھی رہندے پڑوس پڑوس پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینا آج غیر مسلم آپ کے جو پڑوس ہیں اگر آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہو گے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام میں آ سکتی جی انہوں اچھے کیاریکٹر پیش کرنا ان کے سامنے ہمیں اگر ہمارا کیاریکٹر برا پیش کریں گے تو اسلام کے لئے نفرت پیدا ہو جاتی ان لوگوں کے دل میں یہ کہہ کہ اسلام سکھاتا سو ایسا کہہ کہ مسلمان رہتا سو ہمارے کیاریکٹر سے اسلام بدنام ہو رہا مریض دوا کھاتا نہیں نام طبیب کا بدنام ہوا شائر بولتا مریض دوا کھاتا نہیں نام طبیب کا بدنام ہوا ہوتے ہیں کام غلط مسلمانوں کے لیکن اسلام بدنام ہوتا ہے ہوتے ہیں کام غلط مسلمانوں کے لیکن اسلام بدنام ہوتا ہے نام کس کا جاتا ہے اسلام کا ہمارے کیریکٹر صحیح رہنا ہمارے اخلاق اچھے رہنا وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ بَنَا مَسِيحَ عِيسَ بَنَا مَرْيَمَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّحَ لَهُمْ اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے عیسائیوں کا یہ کہنا ہے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ختل کر دیا جو اللہ کے رسول ہیں اللہ بیان کرتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ انہوں نے عیسیٰ کو ختل نہیں کیا وَمَا سَلَبُوهُ انہوں نے عیسیٰ کو سولی پر بھی نہیں چڑھایا وَلَاكِنْ شُبِّحَ لَهُمْ لیکن ہم نے عیسیٰ کی مشابہت کسی اور کو دے دی تھی بَلْ رَفْعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ہم نے عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ زبردست حکمت والا ہے سورہ نیسا 157-158 نمبر آیت آج جتے بھی یہ عیسیٰ لوگا چرچان کے اوپر اپنے خبروں کے اوپر جو پلس مارک لگاتے ہیں اس میں ایک آدمی کا پتلا کھڑا کرتے ہیں جو ہاتھوں میں کھل ٹھوکا گیا ہے اور ناف میں بھی کھل ٹھوکا گیا ہے کھٹوں کا تاج رکھا گیا ہے پیروں میں بھی کھل ٹھوکا گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے عیسیٰ ابن مریم نے ہم تمام انسانوں کے گناہوں کو اپنے سر پر لے کر اپنے جان کی بلیدان دے کے دنیا سے چلے گئے یعنی اتنے بڑے مہان آدمی کہ ہمارے گناہوں کی سزا وہ خود اپنے جسم پر لے کر سولی پر چڑھ کر وہ اپنی بلیدان دے دیے جان کی اتنے بڑے مہان آدمی ہیں وہ تو god of the sun ہے اس طرح عیسیٰوں کا کہنا ہے اللہ کیا بول رہا اے میرے بندوں انہوں نے اصلی عیسیٰ کو ختل بھی نہیں کیا اصلی عیسیٰ کو سولی پر بھی نہیں چڑھایا بلکہ ہم نے عیسیٰ کو تو اسمانوں پر اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نبی بنانے کے بعد کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ 40 سال کے بعد نبوت دیتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کے بعد نبوت دیا ان کی عمر 33 سال تھی جو آسمان پر اٹھا لیے گئے ابھی خیامت کے خریب وہ جب آئیں گے اور 7 سال دنیا میں زندہ رہیں گے زندگی گزاریں گے جب وہ شادی بھی کریں گے ان کے بچے بھی پیدا ہوں گے لیکن اب جو آسمان پر گئے کمارے بغیر شادی کیے گئے اسی لیے یہ عیسائی لوگ فادر بنتے ہیں اور ان کے سشٹرز شادیاں نہیں کرتے ہمارے عیسیٰ شادی رہبانیت رہبانیت کسی ہے بلتی سنیاسپن اسلام میں رہبانیت نہیں لا رہبانیت افیل اسلام اسلام میں رہبانیت جائز نہیں اگر تمہارے پاس خوت ہے خوت مردانگی ہے اخل ہے کمانی کی حیثیت ہے علم ہے ہوش ہے تو رہبانیت اسلام میں تمہارے لئے جائز نہیں لیکن عیسائیوں کو جب اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا انجیل عطا کیا آسمانی انجیل کتاب آسمان کی کتاب عطا کیا تو چند موجزات اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا وہ موجزات کیا تھے عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ ایک چکڑ سے کلا کو مٹی سے کبوتر کا شیپ دیکھو مٹی کا پرندہ کبوتر بنا کر اس مٹی کے پرندے کو آسمان پر اڑا کر بولتے اے پرندے تو اللہ کے حکم سے زندہ سلامت والا بن کے اڑ جا مٹی کے پرندے کو بنا کو ایسا اچھا لے تو وہ اصلی پرندہ بن کو اڑ جاتا تھا چاہے فاکتہ ہو چاہے کبوتر ہو چاہے کوئی بھی پرندہ مٹی کا پرندہ بنا کر یہ کہتے تھے کہ تو اللہ کے حکم سے اصلی پرندہ بن جا تو وہ اصلی پرندہ بن جاتا پہلا موجزاتا دوسرا کسی مرے ہوئے مردے کے سامنے آ کر عیسیٰ علیہ السلام کہتے یا عبداللہ کم بی ازن اللہ اے اللہ کے بندے اللہ کے حکم سے تو اٹھ کر زندہ ہو کر کھڑا ہو جا اللہ کی اجازت سے اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا تو وہ مردہ چند لمحوں کے لئے زندہ ہو جاتا تھا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کی گواہی دیتا تھا پھر مر جاتا تھا یہ دوسرا موجزہ تیسرا موجزہ کیا عیسیٰ مسیح کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ مسیح کہتے ہیں مسیح اصل میں کسے بولتی ہیں چھونے والے کو مس کرنے والے کو ہاتھ لگانے والے کو مسیح کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح کیوں پڑا اللہ تعالیٰ ان کو بیماریوں سے شفا کا سبب اور ذریعہ بنایا کوڑ کی بیماری والے گنجے اندھے بڑی بیماریوں والے جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آتا عیسیٰ علیہ السلام اس بیمار پر ہاتھ پھیرتے اور یہ کہتے کہ اللہ کے حکم سے تیری بیماری دور ہو جائے اللہ کے حکم سے فوراں دیکھتے ہی دیکھتے آن کے آن چٹکی بجانے میں اس کی بیماری غائب اس کا کوڑ دور اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اللہ کے حکم سے تیری بینائی آجائے آنکھیں آ جاتی تھی اسے کہاں یہ یروشلم میں ارے بڑے بڑے بادشا اپنے آپ کو خدا ہی دعویٰ کر لے کوئی ٹھئی وہاں یروشلم میں اپنے آپ کو ہمیں چرے اللہ ہمیں چرے بڑے خدا ہمیں تمہارے رب ہمیں تم نہ پالنے والے ہمارے سزدے کرو اس زمانے میں بادشا بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کیا بولتے ہیں میں اللہ کا بندہ اللہ کا نبی لیکن یہ سارے کرشمے کرنے والے مردے کو زندہ مٹی کے پرندے کو اصلی پرندہ بیماروں کو اچھا لوگاں بولتے تھے تمہیں اپنے آپ کو خدا بولتی رب بولتی بھگوانہ بولتی تمہارے اندر وہ تاثیر نہیں ہے تمہیں کسی بیمار کو اچھا کر دکھاؤ دیکھیں گے اپنے آپ کو رب بول رہی نا کسی مردے کو تمہیں زندہ کر دکھاؤ نہ تمہارے ہاتھ سے کوئی مردہ زندہ ہوتا نہ کسی بیمار کو تمہیں ٹھیک کر سکتی نہ کسی پرندے کو تمہیں اصلی پرندہ بنا سکتی ایسا کو دیکھو یہ سب کر کے بھی انہیں اپنے آپ کو رب نہیں بولتا بلکہ اللہ کا نبی بولتا ہے اللہ کا رسول بولتا ہے یہ بادشاہ لوگاں سمجھ لئے ہمارے رستے کا سب سے خطرناک کاٹا عیسا عیسا زندہ رہے گا ہم اپنی ربانیت نہیں منا سکتے لوگوں کے ساتھ عیسا کو رستے سے ہٹانا کون ہے عیسا کو مارنے والا انہام رکھ دیا عیسا علیہ السلام کا خطل پر کون ہے عیسا کو مارنے والے عیسا کے خطل کی سازش ہے ہر جگہ چل رہے اب ایک کمرے میں عیسا علیہ السلام بیٹھے ہیں اپنے ہوارین کے ساتھ ہوارین کسے بولتی ہیں نبی کے اوپر اسے علیہ السلام پر ایمان لاکر اسے علیہ السلام کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں ہواارین ہے اسی بولتی ان پر ایمان لاک Silicon ہواارین ہے اسی ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اسے علیہ السلام ان کے ساتھ بارہ آدمی تھی ایک روایعت میں ستر آدمی تھی ہواارین ہے اسی ان پر ایمان لاکBig اب اسے علیہ السلام کو بتایا گیا 욱ے پرم Rob fettل کر Posł لوگ تم کام نکتہ اسے علیہ السلام اپنے ہواریین میں سے پوچھتے ہیں اللہ کا یہ حکم ہے اللہ کا یہ حکم ہے کہ اب اس وقت اللہ مجھے زندہ آسمانوں پر اٹھا لے گا لیکن خوم والے اس جھوپڑ پٹی کو توڑ کر اندر آئیں گے اور دیکھیں گے یہاں عیسیٰ کون تم میں سے کون آدمی ہے جو میری شکل کی شباحت لینا چاہے گا اللہ پوچھ رہا ہے اللہ تم سے پوچھ رہا ہے کون ہے تم میں سے جو میری شکل کی شباحت اپنے چہرے پہ لے لے لوگ اسے عیسیٰ سمجھ کر مار دیں گے اسے ختل کر دیں گے کون ہے اپنی جان کی شہادت دینے والا ایک آدمی تھا دبلہ پتلا اپنے ہاتھ اٹھا ہے اے اللہ اے عیسیٰ ابن مریم اے اللہ کے نبی تمہاری جگہ مہی شہید ہونے تیار تمہاری شکل مہی لینے تیار عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں دبلہ پتلا آدمی دوسرا کون تو بھی لیتا گے اور ایک بار پوچھے کون تو ہے جو میری شکل لے اللہ تعالی میری جگہ اسے شہید کر دے گا اور وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا وہ ہی چاہد میں ہاتھ اٹھا ہے پھر اے عیسیٰ علیہ السلام یہ شرف اللہ مجھے دے دے میں اپنے جان کی بازی دے دوں میں شہید ہو جاؤ اور جنت میں آپ کے ساتھ رہوں دو بار تین بار وہی آدمی تب اللہ تعالی سے دعا کرے اللہ میری شباحت تو اس آدمی کو دے دے پھر اس کے بعد اوپر ایک روشنی کی طرح تھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک دھوئے کی شکل میں عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر لے کر چلے گئے کسی کو نظر نہیں آئے بیٹھے بیٹھے غائب ہو گئے اور جو بازو والے تھے بلکل عیسیٰ علیہ السلام کی شباحت اللہ دے دیا ایسے لگ رہے تھے کہ یہی عیسیٰ ابن مریم ہے آئے یروش علم کے اسپائی بادشاہوں کے جھوپڑ پٹی توڑے دیکھے عیسیٰ علیہ السلام تو یہاں بیٹھے عیسیٰ علیہ السلام تو یہاں بیٹھے پکڑے ان کو لے گئے اور سولی پر چڑھائے ان کو مار دیئے